موسیقی 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 علماء کرام کی کوئی کوشی ہو رہی ہے نعرہ لگا لیجئے مہترم حضرات اس ٹیٹ پر رون قبروز علم اکرام اور سامعین اور پردامر انہیں والے خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ المولان العظیم وبلغنا رسول النبی امین المتین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّح عَلَى سَيِّدِنَا شَفِيَّنَا حَبِيبَنَا نَبِيَّنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَارِكُسَلِّم صلاتم وسلاماً علیکم یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاعر کہتا ہے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا دنیا میں جب میرے نبی نے قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو آپ تو زندہ ہیں پتھر میں تو جان نہیں ہوتی ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو آپ ایک مجاز بنائیں سننے اور سنانے کا تاکہ جو آنے والے مقرر ہیں وہ آپ کو پھرپور انداز میں اپنی خطابت سنا سکے جو اطراف کے علماء اکرام ہوتے ہیں ان کی جمعواری ہوتی ہے کہ وہ آپ کو تیار کر دیں جو آنے والے بھار سے مقرر ہیں ان کے لئے بلکل آپ تیار رہے اس کے لئے پہلے ہم کو موقع دے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو تیار کر دیں تو چند اشار میں پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ کے مجاز کا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تبارک ہوتا ہے میں جہتا ہوں کہ ایک مرتبہ باؤز بلند آپ سب مل کر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان خشبو لٹاتی ہے سماعت جھوم جاتی ہے زبان خشبو لٹاتی ہے سماعت جھوم جاتی ہے زبان خشبو لٹاتی ہے نبی کی نات پڑھنے سے طبیعت جھوم جاتی ہے اور کچھ لوگوں نے اپنے کتابوں میں لکھا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے لیکن بریلی کے تاجدار نے کہا کہ وہ نماز اللہ کی باردہ ہمیں مقبول ہو جاتی ہے جس نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے آپ اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور شیر ملاحظہ فرمائیں نمازوں میں خیال مصطفیٰ جب آنے لگتا ہے نمازوں میں خیال مصطفیٰ جب آنے لگتا ہے نمازوں میں خیال مصطفیٰ جب آنے لگتا ہے مسلحہ مسلحہ مسکراتا ہے عبادت جھوم جاتی ہے مسلہ مسکراتا ہے عبادت جھوم جاتی ہے شہید اپنی شہادت پر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے شہید اپنی شہادت پر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے حسین اپنی علی تم پر شہادت جھوم جاتی ہے اور بلاتے ہیں جنہیں خواجہ وہی عجر میرے جاتے ہیں بلاتے ہیں جنہیں خواجہ وہی عجر میرے جاتے ہیں بلاتے ہیں جنہیں خواجہ وہی عجر میرے جاتے ہیں بلاتے ہیں جنہیں خواجہ وہی عجر میرے جاتے ہیں جنہیں خواجہ پہ جاتے ہیں جنہیں خواجہ پہ جانے سے تو قسمت جھوم جاتی ہے اور بطور خواجہ جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں ان تمامی محبت کرنے والوں کے حوالے میں یہ شیر پڑھ رہا ہوں آپ ملاحظہ فرمائیں میں سوتا ہوں تو پہلے ماں کتلوہ چوم لیتا ہوں میں سوتا ہوں تو پہلے ماں کتلوہ چوم لیتا ہوں میری خوابوں میں آ کر روز جنت جھوم جاتی ہے میری خوابوں میں آ کر روز جنت جھوم جاتی ہے بلا نواز سے درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد البارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات آپ تمامی حضرات کو مبارک ہو عبید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جو آنے والا دن ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لئے رحمت للعالمين بنا کر بھیجائے محترم حضرات آپ خوص نصیب ہیں کہ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے ہیں کہ قرآن بھی میلاد منا رہا ہے اور آپ بھی میلاد منا رہے ہیں محترم حضرات آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میری تقریر کا منوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن پاک رہے گا انشاءاللہ جو ہر سال میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ اس سال بھی اسی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بولنے اور حق سننے اور حق پر عمل کرنے والا بنائے محترم حضرات حضور کا حسن حضور کا حسن کیسا ہے اتنا کمال کا حسن پوری کائنات میں کسی کا نہیں ہے کمال تو حضور کے حسن کا یہ ہے کمال تو حضور کے حسن کا یہ ہے کہ جو حضور کو دیکھے صرف حضور کو دیکھے حضور کی بات نہ سنیں صرف حضور کو دیکھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے یہ حسن کا کمال ہے کیا ہے یہ حسن کا کمال ہے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی گفتگو بھی نہیں سنی حضور کا خطاب بھی نہیں سنا حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھا سمجھ میں آیا صرف حضور کے بارے میں سنا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا صرف حضور کے بارے میں سنا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آئیے میں آپ کو مثال دے کر اور صحابہ کے بارے میں سنا کر آپ کو سمجھاتا ہوں آئیے میں آپ کو مدینہ منورہ لے چلتا ہوں ہائے وہ مدینہ وہ مدینہ اتنا مبارک شہر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عالی حضرت شہر کے بارے میں کہتے ہیں ہاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا کعبہ دیکھو اتنا مبارک شہر اتنا مبارک شہر مدینہ ہے تو مدینہ کا ذکر آیا تو دو مصرے مدینہ کے بارے میں سن لیجیے دو مصرے مدینہ کے بارے میں آپ سن لیجیے شاعر کہتا ہے یہ چاند تارے یہی دیکھنے نکلتے ہیں یہ چاند تارے یہ چاند تارے یہی دیکھنے نکلتے ہیں یہ چاند تارے یہی دیکھنے نکلتے ہیں کیا مدینہ رات میں مدینہ رات میں کیسا دکھائی دیتا ہے مدینہ رات میں کیسا دکھائی دیتا ہے اور وہ خوش نصیب ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں سنیں ان کے بارے میں سنیں آپ درود پڑھتے ہوئے نیند جس کو آ جائے درود پڑھتے ہوئے نیند جس کو آ جائے اسی کو خواب میں اسی کو خواب میں تیبہ دکھائی دیتا ہے اسی کو خواب میں تیبہ دکھائی دیتا ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت حضرت علامہ مولانا قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ علماء اہل سن نعرے رسالت بلن نباس درود پاک پڑھ لیجی اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک و سلیم صلات و سلام علیک یا حبیب یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم محترم حضرات آئیے مدینہ منورہ چلتے ہیں آپ نے مدینہ کے بارے میں سنا کیا خوبصورت شہر ہے اس سے اچھا شہر پوری کائنات میں نہیں پوری دنیا میں نہیں حضرت عبداللہ مزنی اپنے ایمان لانے کا واقعہ سناتے ہیں کیا سناتے ہیں اپنے ایمان لانے کی داستہ بیاء کرتے ہیں یوں بیاء کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دو سخص آئے ایک سخص کا نام ہے حضرت سلمان ایک سخص کا نام ہے حضرت سلمان بڑے ذات کے مالک بڑے ذات کے مالک ان کے فضائل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمائی اور ایک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں کہ میں کھیت میں کام کر رہا تھا یہ دونوں آئے میں کھیت میں کام کر رہا تھا یہ دونوں آئے درخت کے نیچے جھاڑ کے نیچے دسترخان بچھایا اور کھانا کھانے بیٹھ گئے کیا بیٹھ گئے کھانا کھانے بیٹھ گئے بڑے نورانی چہرے والے تھے میں ان کو دیکھ رہا تھا اور میں کھیت میں کام کر رہا تھا ان کی عادت یہ تھی صحابہ کرام کی عادت یہ تھی جب کہیں بیٹھ جاتے تو مصطفیٰ کا ذکر کرتے کس کا ذکر کرتے بھائی مصطفیٰ کا ذکر کر لے آپ بھی عادت بنا لیجئے اگر دو دوست بیٹھیں گے تو مصطفیٰ کا ذکر کریں گے حضرت سلمان حضرت انس بیٹھ گئے حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں کہ دونوں حضور کا تذکرہ کرنے لگے یوں کرتے تھے کہ جب لکمہ اٹھاتے تھے تو حضور کے بارے میں بات کرتے جب لکمہ اٹھاتے حضور کے بارے میں بات کرتے عبداللہ مزنی کہتے ہیں کبھی حضور کے چہرے کے بارے میں بات کرتے کبھی حضور کے چہرے مبارک کے بارے میں بات کرتے کبھی ظرف مبارک کے بارے میں بات کرتے کبھی آنکھوں کے بارے میں بات کرتے کبھی لبحائے مبارک کے بارے میں بات کرتے کبھی دندان مبارک کے بارے میں بات کرتے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقتص کی بات کرتے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی بات کرتے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کی بات کرتے ہر ہر لقمے پر حضور کی تعریف بیان کرتے عبداللہ مزلی کہتے ہیں کہ میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا میرا ہاتھ مٹی پر سنا ہوا تھا لیکن ان کی باتیں سن کر میرا دل پاک ہو گیا ان کی باتیں سن کر میرا دل پاک ہو گیا یہ تذکرہ حضور کا اس انداز سے کر رہے تھے یہ حضور کا ذکر کرتے چلے جا رہے تھے حضور کے حسن کو بیان کرتے چلے جا رہے تھے اور ادھر میرے دل میں ایمان مزین ہوتا چلا جاتا ان دونوں کا کھانا مکمل ہوا ان دونوں کا کھانا مکمل ہوا اور میں ان کے پاس پہنچ گیا ان دونوں کا جیسے ہی کھانا مکمل ہوا میں دونوں کے پاس پہنچ گیا اور دونوں کو پکڑ لیا دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ بتاؤ تم کس کے بارے میں بات کر رہے تھے تم کس کے بارے میں بات کر رہے تھے دونوں کہتے ہیں حضرت سلمان اور حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم تو رحمت اللی العالمین کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم تو شمس و دہا کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم تو بدر و دجا کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم تو اس کے بارے میں بات کر رہے تھے عبداللہ مزنی کہتے ہیں جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو میں نے کہا میں نے کہا یارو بس کرو اب مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کرو مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کرو کسی شائر نے کیا ہی خوب کہا کیا ہی خوب کہا کہ سن سن کے صحابہ کی باتیں سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمہ ہوتے تھے سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمہ ہوتے تھے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر سیدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا تو گھبرانا نہیں یارو اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا اسلام جو ہے نا بندوق کے زور پر نہیں فیلا بھائی اسلام جو ہے مصطفیٰ کے کردار سے فیلا ہے کسے فیلا بھائی کردار سے فیلا ہے اور اس کردار کو صحابہ نے اپنایا ہے جب صحابہ نے اپنایا ہے تو پھر صحابہ کا بھی مرتبہ دیکھو کہ ان کو بھی دیکھ کر لو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں اسی لیے اپنا کردار اتنا بہتر بنا لو اتنا بہتر بنا لو کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اگر یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے وہ کہنے پر مجبور ہو جائیں تو گھبرانا نہیں اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کوئی مٹا نہیں سکتا اسلام کل بھی تھا آج بھی ہے اور سمیت قیامت تک رہے گا اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کوئی مٹا نہیں سکتا تو اسلام کے بارے میں چند شعر ہے میں بھٹا بھوکتا ہوں تو پاس سے رخصت ہو جاؤں گا شاعر کیا کہتا ہے کہ حق کا پرغام امت نہیں سکتا حق کا پرغام امت نہیں سکتا دن کا نام امت نہیں سکتا حق کا پرغام امت نہیں سکتا دن کا نام امت نہیں سکتا سارے دنیاں ہو ایک طرف پھر پھیر میرا اسلام مرمیت نہیں سکتا انہوں نے جو کچھ کہا اللہ آپ کو اور ہم کو اس پر عمل کرنی کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کو جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان اللہ ہم سب کو جو ہے اتا فرمائے کعبہ مدینہ گنبد خضرہ دکھائی دے کعبہ مدینہ گنبد خضرہ دکھائی دے برکت سے ایک درود کے کیا کیا دکھائی دے برکت سے ایک درود کے کیا کیا دکھائی دے دیدارے مصطفی کی تصور تو کیجئے دیدارے مصطفی کی تصور تو کیجئے ذہنوں میں تیرے نور برستہ دکھائی دے نہ جینا یاد آتا ہے نہ مرنا یاد آتا ہے قسم اللہ کی مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے محکر بھول جب سارے چمن کو مست کرتے ہیں مجھے بس کملی والے کا پسینہ یاد آتا ہے حضرات آپ کے شہر کے بجے وڑا کے ہمارے حضرت اللہ مولانا مرہوم و مغفور مفتی آندھرا شہنشاہ خطابت حضرت اللہ مولانا عبد المصطفی صاحب قبلہ میں گزارس کر رہا ہوں تشریف لائیں آئیے ان کا استقبال کر لیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی مولانا عبد المصطفی صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت میرے اعلام کر لیں کہ با حضور بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ افراد افری کا ماحول کیے ہوئے ہیں بھائی میرے یہ جرسہ ہے میلاد مصطفی کا یہاں قسمت جاگ جاتی ہے آپ جو ہے عدد کے ساتھ میں بیٹھیں اگر آپ کے اندر عدد نہیں ہے تو خیات ہے آپ کو خود بھی نہیں ملے گا پہلے عدد بات میں ساتھ کچھ دیکھ ہے تو آپ سے میری گدارش ہے کہ آپ اگر آپ پورے عدد کے ساتھ میں بیٹھیں گدارش ہے آپ سے عدد کو احترام کے ساتھ بیٹھیں علماء اکرام کے بیان کو سنن خطاب کے لیے آپ کے سامنے ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالکسطفی صاحب کے بلا فقیر جامعہ مسجد مجھے بڑھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نعمل ونفقیر ونعمل به ونتبکر ونیم ونفقیر جامعہ ملہ موسیقی موسیقی موسیقی